اگر فردوس بروے زمی اصد ہمی اصد تو ہمی اصد تو ہمی اصد امیر خسرو کا یہ شاندار شیر یہ کشمیر وادی کشمیر کے لیے نہیں تھا لیکن لوگ اسے وادی کشمیر سے منسلک کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں پہلگام میں اور ایک خوبصورت نظارہ جو ہے آپ کو دکھارے کی کوشش کر رہے ہیں سامنے اگر ہم دیکھیں تو پہاڑ جو کہ برف سے ابھی بھی لدہ ہوا ہے میری کا مہینہ ہے اس وقت پہاڑ جو ہے برف کا نظارہ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں ہم دریا کی بات کریں اور کچھ سیلانی بھی ہیں یہاں پر جو اس وقت موسم کا لفت اٹھاتے اور دریا کے کنارے مزے کرتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے یہاں پر کچھ ٹوریسٹ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلگام کا ان کا جو یہ سفر ہے یا پہلگام میں آ کر ان کو کس طریقے کا نظارہ دیکھنے کو ملا ہے اور کس طریقے سے وہ کتنی خوشی جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ٹوریسٹ ہیں ہلو میم کہاں سے آپ میں چھتیس گھٹ سے ہوں کم آیا بھی آپ چار دن ہو گیا ہے آج پہلگام پہنچے ہم پہلے کہاں تھے اس سے پہلے ہم لوگ شرینہ گر میں تھے کیسا لگا آپ کو پہلگام بہت اچھا ابھی تو ہماری انٹری ہوئی ہے بس اب اس کے بعد ہم جانے والے ہیں پہلگام ہاں بس یہ تو بس ابھی انٹری ہے کچھ خوف کچھ ڈر نہیں بلکل ڈر نہیں لگا ہے بہت اچھا ہے بیو بہت اچھا ہے ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں لومنگ پہلی بارا آئیے پہلی بارا آئیے میں اپنے فرنڈز کے ساتھ آئی ہوں اور مطلب اس کے پہلگام کے بارے میں اگر ابھی تک کچھ پتا ہے بہت اچھا سٹی ہے بہت ہیل فون لیچر کے لوگ ہیں یہاں پہ بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھا لگا یہاں کا ویو اور نیچر ہلو سر آپ کشمیر پہلی بارا آئے ہیں یہاں پہلگام میں کیسا لگا ابھی تو انٹری کی بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ ہمیں آتے ٹائم میں یہاں پہ سٹارٹنگ میں نائے بھی تھے تھوڑا بہت لیکن پانی بہت اچھا تھا تھا تھنڈا پانی ہے پانچال سے آرہا ہے پیچھے برف ہے اس لیے لیکن پانی پیا ہے لیکن ہاں کیسا ٹیسٹ کیسا ہے مدب آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ جس طریقے کا ماحول بتاتے کشمیر کا آپ کو کیسا لگا ہے وہ غلط ہے یہاں بتاتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہولٹا سیفٹی جاتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی ہے اور ہر دو دو کلومیٹر گندہ آرمی کا ایک گارڈ رہتا ہے یہاں پہ اپنے پہلگام کے بارے میں کوئی ایک بات کہنی ہو کیا ہے سب سے پہلے پہلگام آئے نہیں نہیں ہم نے آئے وے ٹائم ہو گیا یہاں پہ سب سے شرینگر شرینگر گا شرینگر گا ویوپورنٹ دیکھا ڈال لے دیکھا بھومیں اچھا لگا سونمک ہے وہاں پہ بھی کافی اچھا لگا اور گل مک میں ہم نے ٹریکنگ کری دی گل مک میں ہم نے ٹریکنگ کری دی تین کلومیٹر پورا ٹریک کر کے کہتا ہے گائیڈ لیا تھا آپ ہیں کہاں سے حجمیر شریف حجمیر شریف سے کیا نام آپ کا میں نام محمد ساجد محمد ساجد اچھا پہاڑ دیکھے کیسا لگ رہا آپ کو کیونکہ پہاڑ ایسے پہاڑ آپ نے پہلی بات دیکھیں نہیں دیکھے ہیں لیکن یہاں کا ویو بلکل الگ ہے اگر کہیں جاؤں نا تو جو یہاں کا وہ کہیں نہیں مل سکتا اور کہنے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں کے جو کلائیمٹ چینج کی ویچ سے یہاں پہ بہت ایفیکٹ پڑا ہے کہ جو پرچن ٹائم میں ابھی جو دیکھنے کو نا ان فیچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں جا تک ہے یہ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ پہلے بار اتنی ہوا کرتی تھی اب وہ کم ہو رہی ہے میں یہاں پہ یہاں پہ فروٹس ہوا کرتے ہیں یہاں پہ ہے ہلو سر ہلو آپ کہاں سے میں گرگاہوں سے گرگاہوں سے پہلی بار کشمیرہ پہلی بار پہلگام آئے پہلگام پہلی بار آئے پہلگام پہلی بار آئے کیسے لگا آپ بہت اچھا جنت آپ کو اگر پہلگام کے لیے ایک لائن میں اس کو ڈیسکرائب کرنا ہو کیسے بولنگ بہت خوبصورت جگہ ہے جنت ہے جنت کہتے ہیں کشمیر میں آپ نے بھی لکھائیں پہلی بار آئے پہلی جنت ہے اب بار آئے اسیے لگے اسیے لگے پہلہ پہلی خوبصورت پہلی خوبصورت پہلگام پہلی بار آئے پہل؟ پہلی بار آئے شرینگر تو آتے رہتے ہیں پر پہل کام فسٹ رہے ہیں ایسا جس طریقے سے کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا ویسا کچھ دیکھنے کو ملا کوئی خوف کوئی ڈر بلکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے لازٹ آم بھی ہم لازٹیر شرینگر آئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب جو بھی آ رہے ہیں پنجاب سے بہت زیادہ پرسن جہاں پہ آ رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اچھا محول ہے سب سے اچھا ویدر ہے بیوٹی ہے یہاں کے سب سے اچھا سر آپ کا نام شفیق ڈا کہاں سے آپ میں بیسی کے لئے جموس رہی ہوں آپ جموس ہیں آپ تو آتے جاتے ہوں گے جی کبھی کبھر میں بہت کام آتا ہوں لیکن اس بار پہل کام فرسٹ ٹائم پہ کیا کہیں گے پہل کام کے بارے میں جموس کشمیر سے ہی ہیں سم سمپلی میں یہی بولوں گا کہ جنت اگر بولا گیا ہے تو صحیح ہے جنت سے کم نہیں ہے صرف پہل کام یا وادی میں اور بھی کوئی جگہ وادی اگر پوری بات کریں تو میں جموس لیک تو کشمیر کی بات کروں گا پوری پروپر جتنا بھی ہے تو کیا کہیں گے ٹوریس کے لئے جو باہر سے آتے ہیں جم کشمیر کے باہر سے ان کو یہی کہنا چاہوں گا آنا چاہیے اور آ بھی رہے ہیں ٹوریس کے گیادرنگ کافی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کو بھی دیکھ کے یہاں پہ کہ لوگ ہماری جگہوں کو پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ میڈوز ہیں ہمارے یہاں پارکس ہیں یہی بولیں گے کہ آنا چاہیے تھانکیو سو مچ تو وادی پہلگام میں اس وقت ہم موجود ہیں ابھی ٹوریس سے بات میں نے کچھ سوالات کیے ٹوریس سے جن میں میں نے پوچھا کی جس طرح سے کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے ویسا کچھ آپ کو یہاں دیکھنے کے ملا کوئی خوف کوئی دہشت کا ماہور تو اس پر ٹوریس بڑے خوشیں کہ نہیں ایسا جیسا کہا جاتا ہے جیسے پوٹرے کی جاتی ہے کشمیر کی چھوی باقی حصو میں ہندوستان کے یا باقی ممالک میں کی جاتی ہے ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر جو ہیں الگ الگ ہندوستان کے حصو سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر اپنا جو ریمیوں کا جو موسم ہے وہ بتانے کے لیے آئے ہیں اور خوبصورت جو وادی ہے جس کے بعد کرے پہلگام کی جسے شیفرڈ ویلی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر اپنا ایک خوبصورت دن جو ہے وہ منانے کی پوری پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اب چھوٹی چھوٹی جو بوندے ہیں وہ بھی بارش کی پڑ رہی ہیں جس سے موسم جو ہے وہ اور زیادہ خوشگوار ہو گیا اور یہاں پر پہلگام کا جو ایک نام جو ہے وہ لکھا گیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی جو کرافٹنگ ہے وہ کی گئی ہے اور یہاں پر امیر خسرو کا شیئر جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں ہی سنایا امیر خسرو نے جو ایک خوبصورت صرف وادی کشمیر کے لیے نہیں لکھا تھا لیکن جس وجہ سے بھی لکھا تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی لیکن وہ شیئر یہاں سامنے آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ اگر پھر دوست بروے زمیہست ہمیہستو ہمیہستو ہمیہست